شاہ جس بریف میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس پہ ان کو خڑا کر دیا گیا کہ اب آپ اس پہ بحث کریے اور اپنی بات کو لوگوں کو سمدھانے کوشش کریے لیکن انہوں نے کوشش کی پر بہت ڈیفکلٹیز فیس کر رہے تھے کیونکہ ان کی معاملہ یہ ساتھ تھا آج اس دیش میں ہم لوگ ایسے سمیں سے گزر رہے ہیں جس میں کئی طرح کی کرائسس ہیں اور امرجنسیز ہیں سب سے بڑی جو ایک کرائسس ہے وہ ایکنومک کرائسس اور اس ایکنومک کرائسس کی وجہ سے آج انیمپلوئیمنٹ ہے آج یوتھ جو یہاں کا جتنا بھی ینگ آدمی ہے جو کی گریجویٹڈ ہے نائنٹی پرسنٹ انیمپلوئیڈ گھوم رہا ہے وہ حیران پریشان ہے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے بزنس والے پریشان ہے جو کاروباری ہیں وہ پریشان ہے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے جو ڈیلی ویجر سے جو پہلے سالے تین سو روپے اور چار سو روپے روز پا جاتے تھے ڈیلی ویج میں جب وہ کہیں پر بھی چورہ اپ کھڑے ہوتے تھے جاکہ نوکری کے لیے آج پچاس روپے بھی ان کو کام نہیں مل رہا ہے آج ہم لوگ ہیں کہ ایسی کرائسس سے گزرے جہاں پر کی اس طرح کا انیمپلوئیمنٹ پچھلے کہا جاتا ہے پینتالیس ورش لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے بھارت آزاد ہوا ہے اتنی بڑی انیمپلوئیمنٹ کی کرائسس اس کے پہلے کبھی نہیں آئی آج اس کرائسس کے اس مندی کی وجہ سے دیش میں آج سرکار جو ہے وہ وہ بھی پریشان ہو گئی ہے اس کرائسس میں وہ ان سے سمجھ نہیں رہی ہے کرائسس یہ جب کرائسس نہیں سمجھ رہی ہے آپ اپیند یادل جی نے کہا کہ ہم لوگ اتنا بڑا جناہ دیش لے کے آئے ہیں آپ لوگ ویروت کرتے ہیں آپ کیوں ویروت کرتے ہیں جناہ دیش ہمائے فیور میں تھا اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پھر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ ای وی ایم کی بات کرنے لگتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ ہم لوگ کبھی ای وی ایم کا ویروت نہیں کرتے میں ان کو وہ نہیں ہے لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا تھا ستہ پکچ کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے انہی کے ایک ساتھی نرس مہاراو جی یہیں پسدن میں ہے اور جب چناؤ کا نتیجے آئے تھے اس نو میں تو انہوں نے اتنا ویروت ای وی ایم کا کیا تھا ستہ پکچ جو اب اس سمیں ہیں ان کے لوگوں نے کہ نرس مہاراو جی نے تو ایک کتاب لکھی اس میں مانی ایڈوانی جی کا فارورڈنگ ہے اس میں کئی سیکنوں پر نے کتاب انہوں نے پورا ڈاکیمنٹڈ کیا کہ یہ ای وی ایم کیسے خراب ہے اور کیوں ہے اس میں کیسے چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کل کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم بہت سے نئے مدے اٹھائی جا رہے ہیں اور اس کرائیسز کو جب سنبھل نہیں رہی ہے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا کہ سرکار نے کہا کہ اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو پہلے تو شروعات کی اپنا سامان بیچنے کی اپنی پونجی لوگ بچا کے رکھتے ہیں آگے کے لیے کہ کبھی کام آ جائے گی یہاں پر ایک ایک کر کے چاہے وہ پبلک سیکٹر کورپریشنز جتنے بھی ہو ان کو نیلامی پہ ڈال دو ان کو بیش دو اور ڈگی بجوا کے جو سب سے بڑا جو زیادہ دام دے اس کو بیش دو پبلک سیکٹر کورپریشنز اس دیش کی ریڑ کی ہٹی ہے اور کس نے بنایا سرکار نے تو نہیں بنا ان کی اپنی جائیداد نہیں ہے یہ جائیداد تو یہاں کی ٹیکس پیرز کی ہے جنہوں نے اپنا ٹیکس جمع کر کر کے اس کو سب کو کھڑا کیا تھا اس دیش کی اس سمپتی کو آج آپ اس کو بیچ رہے ہیں جب اس سے کام نہیں چل رہا تو آپ کہنے ریلویس کو بیش دو آپ ایر انڈیا کو بیش دو آپ اب ایڈبی بینک کو بیش دو اب تو آپ الائی سی پہ آگئے لائف انشورنس جس اس دیش میں سب سے زیادہ اگر لوگوں نے پیسہ کہیں پر اپنا لگایا ہے تو لائف انشورنس کورپریشن پہ لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے اس مشواہ سے لگایا ہے کہ ہماری سیکیورٹی رہے گی آگے چل کر کے کونسی سیکیورٹی اب آپ دیں گے جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں کسی اور کے ہاتھ میں پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں تو سیکیورٹی کہا رہ گئی اس کی اور لوگوں نے جو پورے جیون بھر کے لیے اپنا پیسہ اس میں لگا دیا وہ ڈوبنے کے آثار آگئے آج لوگ پریشان ہیں آپ کی ہمارا اس پیسے کا اس لائف انشورنس کو جو لگا ہے اس کا کیا ہوگا بزنس جو ہے آج چاہے وہ چھوٹا ویپاری چاہے بڑا ویپاری اوپر والے ویپاریوں کہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں تین اور چار جو کی سب چیز ابھی جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی انہی کے پاس چلی جائے گی اور ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی کر رہے ہیں جو اپنا بزنس چھوٹا بزنس چلا رہے تھے بیچ کا بزنس چلا رہے تھے ان میں آپ کہتے ہیں لائسنس راج ختم کر دیا آپ نے لائسنس راج ختم کیا تو ریگلیٹر ریلاج لگا دیا ایک 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 بزنس کوئی کھولنے چلتا ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں لائسنس نہیں لینا پڑے گا لیکن آپ نے اس کے پیچھے کم سے کم نہیں تو سو ریگلیٹرز بنا دیا ہیں ریگلیٹرز الگ الگ بنا دیا ہیں جو ترنت ان کے اوپر پاؤنس کرتے ہیں جیسے ہی انہوں نے بزنس کھولنے کی کوشش کی اور ان ریگلیٹرز کا درد جب کسی ایک ادیوک پتی نے بڑے ادیوک پتی نے اس دیش کے بات کہہ دی کھولے منچ میں تو ایک دم سے جو آپ کی ایک سینہ ہے ٹویٹر سینہ جو ٹویٹر سینہ کہلاتی ہے آپ کی سوشل میڈیا میں آپ نے اس سینہ کو ان کے بچھے دوڑا دیا لیکن وہ ایسے ادیوک پتیوں میں تھے کہ اس سینہ کا آپ کے جو وار تھا اس کو جھیلے کے لئے چھوٹا بزنس مین نہیں کر سکتا چھوٹے ویپاری نہیں کر پاتے ہیں ان کو اس پہ دبنا پڑتا ہے آج ایڈیوکیشن میں مہا مہیم راشپتی جی کا بحاشن ہے ان کو اپچارک انہوں نے جو آپ نے بنا کر دیا ان کو پڑھنا تھا ہم لوگ بھی اپچارک تک تھا ان کا دھنواد بھی دیں گے لیکن ایڈیوکیشن جو آج پورے دیش میں جہاں گریبوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھی پڑھائی کرائیں گے آپ نے ایڈیوکیشن میں پڑھائی کیا کرائیں گے آپ نے دس ہزار کروڑ روپے تو کم کر دیا اس بار آپ نے ایک ہتتر ہزار کروڑ پچھلی بار خرچ کیے تھے ایک سٹھ تو آپ نے اناؤنس کر دیا ہم ایک سٹھ ہزار کروڑ خرچ کریں گے تو آپ ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن کو آپ نے بھی اس کو بھی کنارے کر دیا فارمز کسان جو اس دیش کی ریل کی ہڈی ہے آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں اس میں اگر آپ پندے کی کوشش کریے تو خالی ادھر چرچہ ہے تھوڑی سی ادھر چرچہ ہے ان کو ہم یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے تو فرٹیلائزر میں جو ان کو سبسیڈی ملتی تھی وہ بھی کم کر دی اور کئی ہزار کروڑ کم کر دی فرٹیلائزر جب آپ نے کم کر دیا تو ان کی تو آپ نے ایسی ہی توڑ دی تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی آئے دو گنی کریں گے پان سال میں ہر چیز آپ پان سال کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا پان سال میں ان کی آئے دو گنی کریں گے آپ اس معاملے میں شاید غلط نہیں کہتے ہیں کیونکہ دو گنی تو ان کی آمدنی آپ کری دیں گے ان کی آج کی آمدنی کیا ہے آج زیرو آمدنی ہے تو زیرو کو اگر دو گنہ کرنا ہے تو زیرو ہی رہے گا تو پان سال بعد آپ کہیں گے دیکھیں میں نے پورا کر دیا میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا میں نے کون سا جھوٹ بولا لیکن ان کسانوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ ان کے اس طریقے سے ان کی چیزوں کو سمسیاؤں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو اس دیش کی جو یہ 90% پاپلیشن ہے جس کے دم پہ ہم لوگ چلتے ہیں اور جی رہے ہیں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ نے ساری ان سب چیزوں کو چاہے وہ جتنی بھی سمسیاؤں اس دیش میں ہیں ایکنومک سے سمبندد انیمپلائیمنٹ سے سمبندد بزنس سے سمبندد اس کو آپ نے جب دیکھا کہ بیچنے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو آپ نیا طریقہ نکال لیتے ہیں ہر بار اب کی بار آپ نے ایک طریقہ نکال لیا کہ آپ اس طرح کا ایک ایک ایکٹ لے آئے جو کی سی اے اے کر کے جو ٹوٹلی انکانسٹیٹوشنل اور انکانسٹیٹوشنل ہے اور جس نے بھی کہہ دیا کہ انکانسٹیٹوشنل ہے آپ کہہ دیتے ہیں وہ پاکستانی ہے وہ دیش درو ہی ہے اور وہ تو ٹیررسٹ ہے یہاں پر کھڑے ہو کہ ہم لوگوں نے بھی کہا جب آپ ایکٹ پاریت کرنے جارت ہم نے اس کا اپوسٹ کیا اور ہم نے کہا یہ پی ایمبل کے اگینسٹ میں ہے یہ کانسٹیٹوشنل آرٹکل فیفٹین اگینسٹ میں ہے یہ ٹوٹلی انکانسٹیٹوشنل ہے تو اگر یہی بات باہر کوئی پروٹیسٹ پہ کہہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو لاتھی مارو اس کو گولی مارو اس کو گالی دو تو کیا یہ سمیدھان میں رائٹ نہیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللیگل ایکشن آپ کر رہے ہیں کوئی اللیگل ایکٹ آپ لا رہے ہیں تو اس کو کوئی ویکٹی پروٹیسٹ میں بھی نہیں کر سکتا یہ تو ابھی مانیے سرووچ نیائلے ابھی بہت ریسنٹلی ایک ججمنٹ اسی سال دیا ابھی دیا کچھ میں نے پہلے کہا کہ یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ رائٹ ہے اس کے علاوہ اس کو تو اب سرووچ نیائلے میں بھی پہنچ گیا یہ معاملہ وہاں پر اس کی ویدانکتہ چیلنج کی گئی ہے اور کہا گیا یہ انکونسٹیٹوشنل ہے اور سرووچ نیائلے نے اس کو سننے کے لئے طیبی کر لیا ہے وہاں پر دلیلیں دی جائیں گی کہ کیوں انکونسٹیٹوشنل ہے تو اگر مان لیجے کل کیا نیڑنا ہو کسی کو نہیں معلوم وہاں پر اگر نیڑنیں ہوا کی انکونسٹیٹوشنل ہے تو کیا کہیں گے آپ آپ کہیں گے سرووچ نیائلے بھی جو ہے کیا یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیا کا نہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو گیا ہے کیونکہ اس نے نیڑنیں دے دیا ہے تو اس طرح کی جو بات ہے اس طرح کا جو ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے جو پروسی دیش میں لوگ ہیں اور پروسی دیش میں تین دیشوں کی بات کیا آپ نے جو وہاں پر میجورٹی مائنورٹی میں ہیں ان کا اپنیڑن ہو رہا ہے ان کے لئے آپ نے ایکٹ بنایا ہے اس کا کس نے ویروت کیا ہے ہم نے خود کھڑے ہو کے سواگت کیا تھا کہ آپ ان کا کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں سے آپ ریلیجن کے نام پہ تو مت کریے آپ اس میں ایکسکلوجن مت کریے آپ ان کو لا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ابھی فگر دی ہے آپی کے طرف سے فگر دی گئی کہ ایک کروڑ تو خالی بنگلہ جیش سے آ رہے ہیں اور لگ بھگ اتنے ہی اور آ رہے ہیں تو ان دو کروڑ کی کیا بیوستہ کرنے جا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ بھی بتائیے اور یہاں کے جو نبی کروڑ لوگ گھونک سے مر رہے ہیں ان کی کیا بیوستہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے اور جو کانون بنا رہے ہیں آپ کانون لے کے آئے ہیں ہم لوگوں کا خالی یہ کہنا ہے کہ آپ اس میں جو ایکسکلوجن کر رہے ہیں آپ ایکسکلوٹ کر کے ان کو ہٹا رہے ہیں یہ اللیگل ہے اور یہ ٹوٹلی انکونسٹیوشنل ہے بابا صاحب کا نام آپ نے اس میں لے لیا آپ نے کہا کہ بابا صاحب کا بابا صاحب کا آپ نے نام لیا اور ڈاکٹر بابا صاحب کی بات آپ نے ان کی باتیں تو دھیان میں رکھی نہیں آپ نے سارے پرائیوٹائزیشن کر کے جابز کو ختم کر کے جو ایگزسٹنگ جابزی گورنمنٹ کی وہ بھی نہ دوبارہ بھر کر کے اس میں بیک لاغ چھوڑ کر کے اس کے بعد اس کو ختم کر دینے کا کام کر کے آپ نے ریزرویشن جو ایس سی ایس ٹی او بی سی جو کی کانسٹیوشن میں پروائیڈ تھا سوشل ایکویلیبرم مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کو ختم کرنے کا کام کیا اور اس کو ڈسٹوائی کرنے کا کام کیا خالی نام آپ نے ضرور اس میں لے لیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب کا آپ نے جو انہوں نے جس طریقے جو کار انہوں نے کیا تھا جس لیے کانسٹیوشن پروائیڈ ڈالے تھے اس کو آپ نے جسٹ جہاں جہاں تک چونکہ آپ سے سنبھل چیزیں رہی نہیں ہیں قانون بیوستہ آپ نے دیکھا کہ آپ اتر پردیش میں آج کے روز جو پروٹیسٹرز تھے ان کو آپ نے مہنوں مہنوں بھر سے آپ نے جیل میں ڈال رکھا آپ نے یہ بھی ویریفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا کہ یہ تھے بھی کی نہیں تھے اس میں لیکن اٹھا کر کے آپ نے جیل میں باندھ کر دیا پہلے آپ نے گولیاں چلائیں اس کا جیل میں بند کر دیا اسی طریقے سے آپ نے دلی میں اسی طریقے سے اور شیکس میں یہاں تک یہ ایک چھوٹی بچی اس نے وارس اپ میں لکھا کچھ وارس اپ میں کر دیا اسکول میں ایک پلے ہو رہا تھا پلے اور وہ اس کو اس بچی کو جیل میں بند کر دیا آپ نے اس کو ماں سے ہٹا کر کے جیل میں پہنچا دیا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں مانتا ہوں یہ ماننی پردھان منتری جی کی نالج میں یہ نہیں ہوگا ورنہ ماننی پردھان منتری جی ایک چھوٹی بچی کو جیل میں انومتی نہیں دیں گے کہ آپ جیل میں رکھے رہیے کیونکہ وہ ایک کھیٹا رو ایک پلے کر رہی تھی مانور اسی کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت دھنواد دیتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا انڈ میں کہ انہوں نے اس راج میں اس ثتی میں چاہے دلی ہو چاہے اتر پردیش ہو پولس والوں کو بھی بدنام کرانے کا کام کر دیا وہی پولس والے ہیں جو کی لائنڈ آرڈر منٹین کرتے تھے ہماری پارٹی کی مکمنتری جب تھی بہن مایتی جی لائنڈ آرڈر سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے اتر پردیش بزلتا تھا انہی پولس کے مادیم سے چلتا تھا انہی ادھکاریوں مادیم سے تھا لیکن آج پورا کا پورا اپسٹ ہو گیا اپسٹ ہو گیا اپسٹ ہوں کی اوپر سے آدیش اور نردیش دوسری طرح کے آ رہے ہیں پہلے تھا کہ لائنڈ آرڈر منٹین کرو بداؤڈ ڈسکرمنیشن اب آپ کہتے ہیں اگر یہ یہ ہیں تو مار دو گولی اور وہ ہیں تو ان کو چھوڑ دو کھولے آم کہ جو کرنا چاہے کریں اس کے ساتھ میں اپنی بات سماعت کرتا ہوں دھنیباد سنجے سنگھ دھنیباد مانیور آپ نے